اس کا مطلب ہے کہ آج بل جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے وہ ملیبورہ ملیبورہ اس کی مجبوری ہے بچوں کا پیٹ بال ہو اس کا لیگہ ہے اس کا لیگہ ہے اس کے لیگہ امیر مجبیت ہونی ہے تو وہ کیا کریں گے نہیں کریں گے جو حالات چلیں اس کے مطابق کریں حکومت کو یا حکومتی انہیں داروں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے جو لوگ میں حقیقتاً خندبار ہیں ان کی باقیبہ ایک لیسٹ ہے ایک ڈیٹیل ہے اس ڈیٹیل کے حوالے سے لوگوں کے نگہدارس کا زمین ریاست کو زمینہ داری گنتی ہے میری اپیل ہے انہوں سے کہ چلیں آپ مالی امداد نہ کریں کمس کم آپ لو یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ خال کرائے پر لیں اس کا کرائیہ اللہ کریں فنکاروں کو یہ خطہ کریں وہ وہاں پاہن کریں جو بوکنگ پر پیسے آئے ان پیسے کو فنکاروں میں سکتے ہیں ان کی فیز کے مطابق ہے جی میں ڈاکٹر اجمل ملک ہوں اور میں پچھلے پچیس سال سے محافیت ڈراما ڈریکٹر کام کر رہوں اور آج کل ناظرین سٹیج ڈراما لاہور کی سطافت کا دردہ رکھتا تھا جب نئیم طاہر کمال احمد رزوی شوقت تھانوی سمینہ احمد سبی نصار احمد مسعود اختر جمیل بسمل اقبال افندی اور منیدہ جیسے خدایتکار عدوی اور ثقافتی ڈرامے پیش کیا کرتے تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ڈراما کی شرع ٹکٹ پانچ روپے سے شروع کی اور لوگوں کو اس طرح راغب کیا اور آہستہ آہستہ ڈراما ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر گیا اور ہر فنکار نے بھی یہاں پر خوب کمایا ڈرامے کو جدید سے جدید بنانے کا سہرہ ڈاکٹر نور سجاد ایم شریف ارفان کھوسٹ خالد عباددار خامد رانہ البیلہ امان اللہ پخری احمد جمیل پخری ببو برال جببال بسیم شیبہ حسن عوضی ارزبانی سحیل احمد عابض خان مستانہ اور ارفان حاشمی جیسے منجھے ہوئے ادرکاروں کے سر بانگا جاتا ہے جو زمانے میں ڈراما کا پردوسر بھی ڈراما کو فنون لطیفہ کا حصہ سمجھتا تھا پھر آہستہ آہستہ ایک مقابلے کی دور شروع ہوئی جس میں چند سرمایہ داروں نے سٹیج پر کام کرنے والے فنکاروں کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے مو مانگا محافظہ ادا کرنا شروع کیا جو ڈراما پروڈیکشن پر بوجھ بنتا چلا گیا آہستہ آہستہ پروفیشنل پروڈیوسرز ڈراما کو خیر بات کہ گئے لہذا فنکاروں نے اپنے روزگار کو بحال رکھنے کے لیے سرمایہ داروں کو بطور پروڈیوسر مطارف کروانا شروع کیا جننہیں ڈرامے کی ابجد کا بھی علم نہیں تھا سرمایہ دار پروڈیوسرززز نے ٹیٹرخال کی آمدنی کو بڑھانے کے لیے بازارِ حسن کی رکھاساؤں کو اس کھیل میں شامل کر کے سستے موجھرے کا آخاز کیا اور رکھاساؤں کو بھی مینگے دوموں خریدنا شروع کیا جو مکمل طور پر ڈراما کے لیے نقصان دے ثابت ہوا یہ بڑے فنکار اپنا معافضہ تو بصول کر لیتے تھے لیکن اس کا نقصان سپورٹرز وزاگاروں پر کو ہونا شروع ہوا جس کی وجہ سے سپورٹنگ فنکار قسم پرسی میں رہنے رہے لیا پھر آہستہ آہستہ مہنگے فنکاروں کو کاسٹ کرنے کی بجائے ان مہنگی رکھاساؤں کے ساتھ کم قیمت کے معافضے پر سپورٹنگ آرٹسٹوں کو رکھنا شروع کیا جس سے ڈرامے کے میار کو مزید نقصان پہنچا انیس سو نوے سے پہلے ڈرامے کی ٹیم کو لوگ باقاعدہ اپنے گھروں اور دفتروں میں لنچ اور ڈینرز کے لیے مدو کرنا باعث پخر سمجھتے تھے ان رائٹرز کی کمی اور قابل ہدایتکاروں کی کمی کی وجہ سے لاہور کے کلچر کو میران کر دیا گیا ڈرامے کی کہانی بھی ختم ہو جاتی ہے اور ہم لوگ ڈراما سے باہر نکل جاتی ہیں بدکسمتی سے جہاں پروڈیوسر ختم ہو وہاں اداکارہ کو ختم کر دیا گیا اور رکاسہ کلائے جب رکاسہ آئی تو ڈراما بین چلا گیا یعنی جو سکرپٹ لکھا جاتا تھا ہاں جی وہ سکرپٹ کو بالکل مائنس کر دیا گیا باقی پرفارمنس تو ہوتی ہے ڈانس کو بھی ہم پرفارمنس کہتے ہیں اور جگویت بازی بھی پرفارمنس میں ہی آتی ہے لیکن ان کا سٹیٹس اور ہے اور ہے جو سٹیٹس درامے کو رائٹر بنا کے دیتا ہے بہت اچھی آلوی تھی جیرے بندے کام مہدی کرنا چاہتے ہیں ست دار آگے لیکن ایسے ایسے آلوی ہیں جو ویڈیووں پر آسکتے ہیں درامے پر آسکتے ہیں سٹیج پر فارم پر آسکتے ہیں جیرے مطلب عدالہ میں کھنکشنز ہوتے ہیں وہاں پر آرٹسٹوں کو بھلا رہے ہیں ان کو کیا جائے سکتا ہے لیکن کرنا بھول تو بہت شکریہ میری جواب کا بتائیں سوڑا دیا بہت شکریہ یا تنا بہت شکریہ